ناشتہ کرلو خرد سر ہلا کر اس نے تصویر پڑھنا روکی اور پھر اس سے دور ہٹی اس کی آنکھوں میں اس کے لئے نفرت نہیں ممنونیت اور اظہار تشکر جھلکتا تھا جیسے کوئی غیر شخص اس کی بیٹی کا علاج کروا رہا ہے وہ سادہ رول چائے کے ساتھ کھانے لگی بس کھا چکے یہ بھائے لیک تو لے لو اس نے آجتکی اور نرمی سے اسرار کیا اس نے نفی میں سر ہلایا وہ اپنے پاس آنے اپنایت اور محبت سے بات کرنے کا کوئی حق نہیں دیتی اس کے احسانمت نگاہوں میں بھی یہ تاثر موجود تھا وہ دونوں ناشتہ کر چکے تب وہ آجتہ آواز میں انتہائی سنجید کی سے اس سے بولی آپ پوری رات جاکتے رہیں آپ کچھ دیر جا کر آرام کر آئے حریم کے پاس میں ہوں سادہ سے اس جملے میں محبت اور اپنایت کا حلقہ سب ہی رکھ شامل نہیں تھا یہ صرف انسانیت اور اخلاقیات کے تحت کے ہی جانے والی ایک بات تھی پھر بھی اسے یہ جملہ اچھا لگا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں دو تین گھنٹوں میں آؤں گا تمہارے لئے کچھ لاؤں گھر سے تمہیں کچھ منگوانا ہے اسے سنجیدہ نگاہوں سے دیکھتے حرد نے نفی میں سر ہلا دیا تھا وہ اپنے سے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو در حقیقت اسے خود سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑی نظر آ رہی تھی وہ سمجھ سکتا تھا وہ اسے اپنے لئے کچھ بھی نہیں چاہتی وہ پرسوں سے ہی انہی کپڑوں میں تھی اور اس سے یہ تک نہیں کہہ رہی تھی کہ آتے ہوئے وہ اس کے لئے اس کا ایک جوڑا ہی لیتا ہے وہ اس سے پورے حق کے ساتھ ہر چیز لیا کرتی تھی وہ اسے شاپنگ کرانے لے جاتا تو وہ جی بھر کر شاپنگ کرتی اسے جب کبھی پیسوں کی مزید ضرورت پڑتی وہ بے دھڑک پسلوبہ رقم کا چیک کار کر وہ چیک اسی کے حوالے کرتی کہ اسے یہ پیسے کیش کروا دیے جائیں مگر وہ اب اس کی کسی بھی چیز پر اپنا کوئی حق نہیں سمجھتی تھی وہ اس انا اس کی خودداری اس کی غیرت کا سوال ہے کہ وہ اپنی ذات پر عشر حسین کا کوئی احسان نہ لے ہاں حریم کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اسے قبول کرتی ہے وہ اس پر اس کی احسان مند ہے اس کی بے انتہا شکر گزار بھی ہے بوتیک سے چند جوڑے اس کے لئے خرید لیے ان میں سے ایک لے جا کر اسے ہسپتال میں تبدیل کرنے کے لئے دے دے مگر اسے پتا تھا وہ اس کے دیئے ان کپڑوں کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کے قریب واقعہ ایک سٹور کے پاس روک کر اس نے کچھ اشیاء وہاں سے خرید نہیں تھی اور انہیں لے کر وہ اپنے اپارٹمنٹ آ گیا تھا سپیگیٹیز بنا دو اور فش فرائی کر دو میں اسپتال اپنا اور خرید کر لنچ لے کر جاؤں گا خرید کر لائی ہوئے اشیاء کو زینت کے سپورت کرتے ہوئے اشر نے کہا اس عارضی کیام گاہ میں آنے کے بعد یہ اس کی پہلی خریداری تھی جو اس نے حریم کے علاوہ کسی اور کے لئے کی تھی وگر نہ اپنے اور خرید کے روز مرہ کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر کچن آئیٹمز کی خریداری کے لئے اس نے زینت کو اگٹھے پیسے دے رکھے تھے شیو بنا کر نہا کر خود کو تازہ دم کر لینے کے بعد کچھ دے لیٹنا چاہتا تھا مگر لیٹنے سے پہلے کچھ خیال آنے پر وہ کمرے میں موجود علماری کی طرف آیا علماری پوری کی پوری حریم کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی پھر خرید نے آخر اپنے کپڑے اور ضروری اشیاء کہاں رکھی تھی دھونسے دھونسے اس کی نگاہ علماری کے سب سے نچلے خانے میں رکھے ان دو بیکس پر پڑی جو اس اپارٹمنٹ میں آتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لائی تھی ان میں سے ایک پورا خالی تھا اور دوسرا بھرا ہوا تھا اس نے اس بڑے سے بیک کی زب کھولی تو اس کے اندر تیہ ہوئے خرید کی کپڑے اس کی ذاتی استعمال کی دوسری اشیاء نظر آئیں اس نے اپنے کپڑوں کو علماری میں نہیں بیک ہی میں رکھا ہوا تھا عجیب سی کیفیت میں گھرے اس نے اس میں سے ایک جوڑا نکال کر اس طریق کرنے کے لئے زینت کے حوالے کیا وہ ہسپٹر لے جانے کے لئے کپڑے اور لنچ سب کچھ اچھی طرح سے سلیکے سے پیک کر دے اسے یہ ہدایت دے کر وہ کمرے میں بیٹ پر آ کر لیٹ گیا دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے چھت کو گھورتا رہا تھا کچھ چیزیں آپ کے حالات اور واقعات دکھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ آپ کا دل آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے اور اسے تو حالات اور واقعات اور اس کا دل سب مل کر نجانے کب سے کہے جا رہے تھے کہ ان کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط تھا بہت غلط تھا اس غلط کو ڈھوننے کے لئے کھوجنے کے لئے اسے ساڑھے چار سال پیچھے جانا ہوگا جن واقعات کو اپنے لئے زلط کا باعث سمجھ کر کبھی خود سے بھی دہرانا پسند ہی کرتا انہیں نئے سرے سے دہرانا ہوگا آپ جب واپس آئیں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی ساڑھے چار سال پہلے اس رات اس نے روتے ہوئے کہا تھا نہیں ابھی نہیں جب واپس آئیں گے تب فون پر نہیں بتاؤں گی وہ روتے روتے کسی بات پر ہسی تھی جب میں آپ کی گھر سے گئی تو تقریباً پانچ چھ ویکس کی پریگنٹ تھی میرے اس تعاوے کا ثبوت آپ چاہیں تو آپ کو ڈاکٹر طیبہ نادر کے کلینک سے مل سکتا ہے آپ کے گھر جانے سے آپ کے گھر سے جانے سے کافی روز قبل میں نے اپنا پریگننسی ٹیسٹ وہیں سے کروایا تھا کیا جو بات وہ اسے اس رات بتانا چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے کیا وہ بات یہ تھی لیکن وہ تو ڈاکٹر کے پاس ممی کے ساتھ گئی تھی لے گئی تھی آج میں اسے ڈاکٹر شیراز کے پاس جو میں تم سے کہہ رہی تھی وہی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی آپ کی بہو کیا کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے کمزوری ہو گئی ہے اسے بی 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 لو تھا لیکن خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ڈاکٹر شیراز نے کچھ ملٹی وائٹمنز وغیرہ دی ہیں اور میں نے آج سے خیرت کی کھانے پینے پر سختی کی ہے اسے ماں کی ساڑھے چار سال قبل کی فون پر کہی بات یاد آئی اس نے الجھی ہوئے انداز میں اپنے سر کو زور سے پکڑا ڈاکٹر طیبہ نادر ڈاکٹر شیراز ڈاکٹر شیراز قادر ان کے فیملی ڈاکٹر تھے اور طیبہ نادر یہ پتہ نہیں کون ڈاکٹر تھی ہو سکتا ہے خیرت ممی کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں گئی ہی نہ ہو پڑھائی کا بہانہ بنا کر جانے سے انکار کر دیا ہو اس رات اور اس صبح جب وہ دبئی جا رہا تھا تب وہ لگ بھی تو کتنی ناراض رہی تھی اس کے سہارا دیتے ہاتھ تک کو اس نے قبول نہ کیا تھا شاید ممی نے فون پر صرف اس کی تسلی کے لیے تاکہ وہ ملک سے باہر خیرت کی صحت کی طرف سے پریشان نہ ہو اس سے یہ جھوٹ بولا ہو کہ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھیں شاید انہیں ملک سے باہر دور بیٹھے بیٹے کو یہ بتانا مناسب نہیں لگا ہوگا کہ اس کی بیوی نے اس کی بات رد کرتے ان کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں جانے سے انکار کر دیا ہے فون پر یہ بات سن کر اسے لازمی طور پر غصہ آتا انہوں نے ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر وہی مدبرانہ کام کیا تھا جو سمجھدار بڑے اپنے سے چھوٹوں کے بیٹھے جھگڑے اور اختلافات ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا خیرت بعد میں ممی کو لا علم رکھتے اکیلے ان کے پاس گئی ہوگی اس نے اپنے پریگرٹ ہونے کی بات ممی سے بھی چھپائی تھی لیکن کیوں شاید خوشی کی یہ خبر وہ سب سے پہلے اسے سنانا چاہتی ہوگی اس لیے وہ خود ہی سوال اور خود ہی جواب والی عجیب الجھن میں گھرا لیٹا تھا وہ خود کو ساڑھے چار سال پہلے اس ماضی میں لیتو گیا تھا مگر زندگی کی الجھڑ دور کا کوئی سیرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا خیرت کے رد عمل اس کے موں سے اسے دیکھ کر سب سے پہلے کیا لفظ نکلا تھا اشر نے اسے یاد کرنے کی کوشش کی وہ نہ بکھلائی ہوئی تھی نہ گھبرائی ہوئی وہ تو بس صرف حیران نظر آ رہی تھی جبکہ اصولند اسے خضر عالم سے بھی زیادہ ڈر جانا چاہیے تھا وہ جہاں تھی اسے وہیں رک جانا چاہیے تھا بغیر کسی پریشانی سے صرف اور صرف حیرانی سے پہلے اس نے پھر ممی سے پوچھا تھا اشر آپ آپ کب آئے ممی آپ اس کا یہ ادھورا جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا ممی نے بات کار دی تھی خیرت تم یہاں کیا کر رہی ہو وہ ممی کی اس بات کو سننے کے بعد پریشان اور خوف زدہ ہوئی تھی اس نے انسانی فطرت کے اتنے برخلاف کیوں ریاکٹ کیا اس سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا علاوہ اس کے کہ وہ بے قصور تھی وہ وہاں کیوں تھی کس وجہ سے تھی مگر جو اس نے اور ممی نے اس کی وہاں موجودگی سے مطلب آخذ کیا وہ شاید خیرت کے وہم و گمان اس کی سوچوں سے بھی آگے کی بات تھی وہ روتے گرگراتے ممی کی چیہوں کے بیچ وہ ادھورے ادھورے لفظوں میں کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی وہ لفظ ممی کی چیہوں ان کی روتی ہوئی بلند آواز میں دب گئے تھے اسے ممی کی آواز ان کا رونا ان کا بین یاد تھا مگر خیرت کے وہ ادھورے ادھورے لفظ ذہن میں تازہ ہوئی نہیں پا رہے تھے تب وہ اس کے پاس آئی تھی یہ سب جھوٹ ہے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا وہ کمرے میں نہیں تھی مگر وہ اس کے بازو کو جکڑ کر بری طرح رو رہی تھی آپ کو میرا یقین ہے نا آپ کو پتا ہے نا میں ایسی نہیں ہوں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں ایسی نہیں میرا یقین کریں میں نے کچھ غلط نہیں کیا میں آپ کی وہی خیرت ہوں جو صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہے وہ اس کے گھٹنوں سے اس کے پیروں سے لپٹی زاروں کتار رو رہی تھی خیرت اسے بلند آواز سے پکارتا وہ یک دم بیٹھ سم بیٹھ سے اٹھ کر بیٹھ کیا تم ایسی نہیں ہو میں جانتا ہوں میری خیرت ایسی نہیں ہے میں جانتا ہوں مگر جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا میں یہ نہیں جانتا جتنا سوچ رہا ہوں میری الجھن اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ اپنے گھٹنوں میں چہرہ لگ کر یوں سسک اٹھا جیسے وہ ابھی ابھی اس کے پیروں سے لپٹ کر رو رہی ہے کیا خیزر عالم کیا خیزر عالم کی کوئی خباست کار فرما تھی اس سب کے پیچھے اس کے اور خیرت کی محبت بری زندگی میں آگ لگانے والا کیا وہ زلیل انسان تھا وہ سوچ رہا تھا اور اسے یاد آنا شروع ہو گیا تھا شروع شروع میں وہ صرف گھر پر آیا مہمان سمجھ کر اخلاقا اس کے اور ممی کے ساتھ خیزر کے سامنے آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی وہ یونیورسٹی میں زبردستی خیرت کی گروپ میں گھوسا تھا خیرت نے اس سے دوستی نہیں کی تھی وہ لیکچرز اور اسائنمنٹس کے بہانے اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا خیرت معصوم تھی سادہ تھی وہ اس کی خباستوں کو سمجھ نہیں سکی کیا اس روز وہ زلیل انسان خیرت کو کسی بہانے سے اپنے کسی ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اپنے اپارٹمنٹ لے گیا تھا کچھ جھوٹ بول کر کچھ غلط بیانی کر کے اسے یاد آ رہا تھا خیرت بیل کی آواز پر جب کسی طرف سے نکل کر دروازے کے سامنے آئی تھی تو کیا بول رہی تھی کون ہے خیزر کیا آگئی وہ کیا کہنا چاہتی تھی وہ آگئی کیا بولنا چاہتی تھی اور جس کے بارے میں بول رہی تھی کم از کم یہ ذکر پیزا کی ہوم ڈیلیبری کا نہیں تھا خیزر عالم وہ خبیس انسان خیرت سے کوئی جھوٹ بول کر اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا خیرت آگے کیا کہنا چاہتی تھی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مگر یہ ضرور سمجھ میں آ رہا تھا خیرت جس بھی جاندار یا بے جان چیز کے آنے کی ادھوری بات بول پائی تھی وہ وہی جھوٹ تھا جس کے ذریعے خیزر عالم مکاری اور ایاری سے اسے اپنے ساتھ اپنے اپارٹمنٹ لے کر گیا تھا اس کی رگو میں بہتا خون کھولنے لگا تھا اگر اس سب کے پیچھے واقعی خیزر عالم کا ہاتھ تھا تو وہ اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے عبرتناک موت دے گا مگر اس صحیح بات کا پتہ کس طرح چلے گا مگر کیا وہ خیرت سے یہ بات پوچھ پائے گا خیرت کے دل میں اس کے لئے بدگماری مزید بڑھ جائے گی اس کے سامنے اس کی خیرت کی اور حریم کی تین زندگیہ ایک سوالیا نشان بن کر کھڑی تھی وہ ساڑھے چار سال پہلے کی اس روز کے بعد ہوئی تمام باتیں ترتیب سے پھر دہرانے لگا تھا خیرت نے اس کی واپسی کا انتظار کیوں نہیں کیا تھا کیا وہ اس وجہ سے گھر چھوڑ کر گھر سے ناراض ہو کر چلی گی تھی کہ خیزر عالم کے گھر جب وہ اس کے پاؤں پکڑ کر روتی اسے اپنے بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی تب اس نے اس کا یقین نہیں کیا تھا اس کے گھر کے علاوہ اس کا دوسرا ٹھیکانہ کون سا تھا نہیں یہ بات نہیں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی اور وہ یہ بھی تو یاد رکھے گی رکھے کہ اگر وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی تو جو ایک خط وہ اس کے نام چھوڑ کر گئی تھی اس سے اپنی ناراضگی اور لا تعلقی ظاہر کرنے کے لیے اس کے بعد دوسرا کوئی خط کیوں نہیں لکھا اس کے ذہن میں خیرت کے گھر چھوڑ جانے کے بعد کی باتیں ترتیب سے آنے لگی تھیں وہ پندرہ دن ہسپتال میں داخل رہا تھا اور گھر آنے کے بعد جب ظاہر خود کو نارمل سا ظاہر کر کے وہ اگری صبح آفیس جانے کی تیاری کر رہا تھا تب نور افضا اس کے کمرے میں آئی تھی اس نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اس کی آمد کی وجہ دریافت کی تو اس نے اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کا ایک لکھفافہ پکڑایا تھا کیا ہے یہ خیرت بی بی یہ خط آپ کے لیے دے کر گئی تھی تب یہ نام سنتے ہی اس کی رگیں تن گئی تھی اس کا فشار خون بلند ہونے لگا تھا نور افضا اسے خط پکڑاتے ہی فوراں ایک پل سے بھی کمرے سے باہر نکل گئی تھی جیسے اس کے ہاتھ میں کسی نے ایک زہریلہ سامپ رکھ دیا ہو اس نے اس خط کو فوراں اچھال کر پوری قوت پوری طاقت سے دور پھینگا تھا اس خط میں کیا ہوگا اپنے گھر چھوڑ جانے کی وجوہات اس کے ساتھ اس شادی شدہ زندگی میں ناکھوشی کے داستان یوں چلے جانے پر افسوس معذرت مگر وہ اس کے ساتھ بالکل خوش نہیں تھی یہ واضح اعلان طلاق کا مطالبہ اور شاید حق مہر کی ڈیمانڈ اس بات کو ابھی ہفتہ دست دین ہی ہوئے ہوں گے جب اس کے آفس میں اس کے ذاتی فون نمبر پر جس پر آنے والی فون کالز وہ خود رسیب کیا کرتا تھا کہ یہ نمبر صرف اس کے بہت خاص اور قریبی جاننے والوں ہی تک محدود تھا اس پر ایک کال آئی اس نے کال رسیب کی تھی تب اگر وہ جانتا ہوتا کہ یہ کال کس کی ہے تو اسے ہرگز رسیب نہ کرتا ہیلو اشر میں خیرت بات کر رہی ہوں اپنے ہیلو کے جواب میں اسے جو آواز سنی اسے وہ زندگی بھر کبھی بھی سننا نہیں چاہتا تھا سوری میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا اس نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلی لائن کارٹ کارڈ دی تھی خیرت احسان کی یہ حمد یہ جرت کہ اسے فون کرے اس سے مخاطب ہو کیا اسے اپنی زندگی پیاری نہیں تھی جو اس کے اندر بھڑکتی آپ کو باہر نکال لیں اور اسے کسی انتہائی شدید رد عمل پر مجبور کرنے کے لئے اکسار ہی تھی ابھی وہ اس فون کال کو ہی نہیں بھولا تھا اس کی آواز سن کر جو غصہ جو اشتیال پہلے سے بھی زیادہ بڑھا تھا ابھی وہ اس پر کابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس فون کال کے شاید ایک یا ڈیڑھ مہینے بعد اس نے اپنے آفیس میں اپنے آفیس کے پتے پر اپنے آفیشل ڈاک کے ساتھ وہ مقصوص ہینڈ رائٹنگ لفافے پر دیکھی جس پر اس کا نام اس کے آفیس کا پتہ اور لفافے کے کونے پر پرائیویٹ اینڈ کانفیڈنشل لکھا تھا بھیجنے والے کے نام پتے کے بغیر وہ اس لکھائی کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا اسے یہ خطوط یہ فون کالز کس لئے کی جا رہی تھی طلاق اور حق مہر مانگنے کے لئے یا اسے چھوڑ کر جانے کے بعد دو تین مہینے بعد ہی اکر ٹھکانے آگئے تھی ساری دنیا میں اشر حسین کے گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں یہ یاد آگیا تھا اب اس کے گھر اور اس کے زندگی میں واپسی کے لئے معافی تلافی کی کوششوں کی جون کا توں بند ہوئی حالت ہی میں پرزے پرزے کر کے وہیں اپنے آفس میں اپنی میز کے سامنے کھڑے ہو کر ہی لائٹر سے آگ لگا کر جلا ڈالا تھا خیرد احسان نام کی کسی عورت سے وہ کبھی واقع تھا وہ یہ بات بھول جانا چاہتا تھا اس سے یہ رابطے چاہے جس بھی وجہ سے قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی مگر وہ اب مزید کچھ بھی سہنے کے لئے تیار نہیں تھا وہ کسی بھی قیمت پر آواز سننے کے لئے تیار نہیں تھا وہ اس لئے اپنے پرسنل فون نمبر پر اس نے کوازر رسیب کرنا ہی چھوڑ دیں اس نے اپنے سیکرٹری کو بلا کر اس سے انتہائی مختصر دو حکم دو ٹوک اور حکمیہ لہجے میں یہ کہا کہ اس کے لئے خیرد احسان کی کال جب بھی آئے چاہے کچھ بھی ہو وہ کال اسے منتقل نہ کی جائے اور اس بات کے بعد ہی اسے یہ پتا چلا تھا کہ دنیا ہمیشہ آپ کی زندگی کے چھپے گوشوں جن کا آپ اعلان نہ کرتے ہوں جن پر آپ بات نہ کرتے ہیں جنہیں آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پیچھے پڑی رہا کرتی ہے آپ خود اس موضوع پر بانگے دہل بغیر کسی شرمندگی اور ہچکچاہٹ کے بات کریں تو لوگوں کا اس موضوع پر سارا انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا تب شدید غصے اور تیش کے عالم میں سوچا نہیں تھا پر اب سوچ رہا تھا خیرد نے اسے فون کالز کہاں سے کی تھی وہ خط کہاں سے لکھا تھا کیا نواب شاہ سے کیا خیرد اس کا گھر چھوڑنے کے بعد نواب شاہ اپنے پرانے محلے میں چلی گئی تھی بگر کیوں اس نے تو اسے گھر سے جانے کے لیے نہیں کہا تھا آخر وہ گھر سے